یہ میٹھی املی کی چٹنیاں یہ بھی آپ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں ہمارے دہی بڑے جو ہے نا وہ ریڈی ہے اتنے سوفٹ سلکی کھانے میں اتنے سلکی سوفٹ نرو ملائم کے بس گھل جائے موں میں جاتا ہی یہ ہم نے بنائی ہے گھر کے دہی بڑے جو کہ آپ اگر دیکھیں گے نا ویڈیو اینڈ تک پوری تو یقیناً آپ فوراً بنانے جائیں گے اس کی ریسپی ضرور آپ ٹرائے کریں گے اور بلکل ایزی سا ہے اور انگریڈینٹس بھی گھر میں ہی موجود ہوں گے آپ کے بہت ہی سمپل ریسپی ہے ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا کیونکہ موسم بھی ہے دستور بھی ہے اور نو میں پانی بھی آ جاتا ہے تو یہ جو ہے میں نے لیے ہیں تین چمچ ماش کی دال ٹھیک ہے میں ماش کی دال کے بڑے بناوں گی اور میں نے ایک جوہ اس میں ڈال دیا ہے لسن کا دو عدد کالی مرچ اور یہ میں نے ڈالیا ہے زیرہ تھوڑا سا اسے بھی لال مرچ ڈال دی ہے حسبے ضرورت نمک اور میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑی سی حل دی ٹھیک ہے کلر اچھا آنے کے لیے اس کو پیسٹ بنا لینا ہے نہ ہی زیادہ آپ نے تھک پیسٹ بنانا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا اس طرح کا آپ کا پیسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا میں نے ایک چٹکی کے قریب جو ہے میٹھا سوڈا ایڈ کر دیا ہے اس سے ہمارے بڑے جو ہے وہ سوفٹ بنیں گے اور جو سلکی والے سوفٹ ہے نا وہ بنیں گے جو موں میں جاتے ہی گھل جائیں گے سخت سے نہیں بنیں گے اور اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھے سے پانچ منٹ لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے اس میں آئل ڈالنا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد اس کو گرم ہونے دینا ہے یہ میں نے ڈال دیا تھا ہلکا سا جب گرم ہو گیا تب آپ نے ایک ایک کر کے اس میں چاہے آپ ہاتھ سے ڈال دیں اور چاہے آپ سپون سے ڈال دیں کیونکہ میں نے دونوں طریقوں سے جو ہے وہ ڈال کے اس کو فرائے کر لینا ہے اور آنچ جو ہے آپ نے ہلکی رکھنی ہے کیونکہ زیادہ تیز آنچ سے جو ہے یہ اندر سے پھر کچھ رہ جائیں گے یہ دیکھیں میں چمچ سے بھی ڈال رہی ہوں لیکن چمچ سے جو ہے وہ والا مزہ نہیں آتا جو ہاتھ سے ڈالنے میں مزہ آتا ہے ہاتھ سے جو آپ کوکنگ کا کام کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے اس طرح سے آپ نے ڈالنے ہیں اور اس کو ون بائی ون جو ہے وہ فرائے کر لینا ہے زیادہ بڑے بھی کچھ لوگ بناتے ہیں لیکن میں جو ہے میں نے جو ہے وہ ان کا سائز اتنا ہی رکھا ہے اور جو کہ دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت اچھا لگتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آنچ جو ہے وہ بلکل ہلکا رکھا ہے میں نے زیادہ تیز نہیں کیا ہے یہ میں نے ڈال دیا دوسرا پورشن ٹھیک ہے ایک پورشن میرا فرائے ہو چکا تھا اور سائٹ پہ میں نے ایک پلیٹ رکھی تھی اس میں پانی ڈالا تھا اور ون بائی ون اس کو جو ہے پانی میں آپ نے ڈال دے جانا ہے یہاں سے نکال کے جیسے یہ فرائے ہوں اندر سے پک جائیں اور مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرائے ہونے میں بھی سوفٹ ہیں اس طرح سے یہ ہم نے پانی میں ڈال دیا تاکہ یہ اور بھی سوفٹ ہو جائے پھر ان کو پریس کر کے ہم نے ڈال دینا ہے دہی میں یہ ہم ڈال دیں گے پانی میں دہی کو آپ نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہمارے دہی بڑے تھے ان کو اچھے سے پریس کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اتنے یہ سوفٹ بنیانا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بعد آپ نے یہ بوندی لینی ہے میں نے جو ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے بزار کی ڈالی ہے اس کو مطلب پانی میٹ بھگو دیا تھا اس کو بھی اور اس کو جب میں نے چوڑ کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے لیا ایک ادھر ٹوماٹر ایک ادھر پیاز اور دو سے تین ہری مرچے ان کو باریک کاٹا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے آلو میں نے نہیں ڈالا ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس آلو اسٹم موجود نہیں تھا اس کے بعد جو بچاوا دہی ہے ہمارے پاس اس کو بھی اچھے سے پھینٹ لیا تھا اب اوپر سے ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے دہی کی لیئر جو ہے وہ لگا دیں گے یہ دیکھ لیں آپ سارا دہی سے کور کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم مثالے ایڈ کریں گے تھوڑا سا میں نے سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور دہی میں بھی ویسے تھوڑا سا ڈالا وا تھا لیکن مجھے تھوڑا کم لگا اس لئے میں نے ایڈ کر دیا اور اوپر سے میں نے چاٹ مسالہ سپرنگ کر دیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ جو میں ڈال رہی ہوں یہ ہے سوس میٹھی چٹنی املی کی میٹھی چٹنی ہے آپ یہ بھی ڈالیں گے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور یہ ہمارا فائنل لک دہی بڑوں کا بہت ہی یمی ٹیسٹی لا جواب دہی بڑے یم یہ میں آپ کو کھا کے دکھاتے ہوں آپ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ کہ اندر دہی میں جاتے یہ گھل چکا ہے اپس 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 اس کے اندر نکار لیا ہم نے اور یہ والا بھی تو یہ دیکھیں آپ بلکل سوفٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو اس کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھیں